اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ہائی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور ویسے تھمنیل سے آپ لوگ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج میں بنانے لگی ہوں چکن بریانی جو کہ ہم سب کی فیوریٹ ہے اور پاکستان کی ہماری سپیشل ڈش ہے یہ تو یہ سب سے پہلے میں نے پانی عبال کے اس میں رائس اچھی طرح واش کر کے اس میں ڈال دی عبالنے کے لیے رکھ دیئے اور اس میں میں نے ایک چمچ آئل اور ایک چھٹکی بھر نمک ڈال دیا ہے بس اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا اس میں آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد آئل جب گرم ہو جائے اس میں آپ آنین ایٹ کر لیں اس میں میں نے چار میڈیم اونین لی ہے ان کو ہم گولڈن پراؤن کریں گے پھر ہم نے اس میں چکن اچھی طرح واش کر کے ساف سترہ کر کے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس چکن کو میں نے سرکہ لگا کے واش کر لیا تھا اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹوز اٹ کیے اچھی طرح اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا گارلک ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کریں گے اس کو پانچ سات مرن کے لیے ہم نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے جب یہ اچھے سے بھون جائے تو ہم نے اس میں بریانی مسالہ ڈال دینا ہے یہ بہت ایزیلی آویلیبل ہے ہر جگہ پہ اور جو بگنرز ہیں اور جو سٹوڈن ہیں وہ آرام سے اس ریسپ کو سیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس میں تقریباً یہ پیکٹ پورا ڈال دیا کیونکہ ایک کلو چاول ہے اور تقریباً ایک کلو چکن ہے تو ہم نے اس میں یہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بھونیں گے دو تین منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں آلو پوٹیٹو ایڈ کر دیئے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے جتنا پھر ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو چک کی اور ہم نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیئے اس سے چکن کا کلر بہت ہی اچھا آ جائے گا بہت ہی اٹریکٹیو ہو جائے گا تو ہم اس کو دو تین منٹ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں تقریباً ایک کپ کے جتنا یوگر ٹیٹ کر دینا اچھی طرح پھینڈ کے کیونکہ جتنا اچھے سے پھینڈیں گے اتنا اچھا رہے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے دوبارہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بھوننا ہے اچھے سے ہم اس کو جتنا اچھے طرح پکائیں گے اتنا اس کا اچھا فلیور آئے گا بہت ہی اٹریکٹیو بنے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہم پانچ سات منٹ گزر چکے ہیں یہ ہم نے جب اس کو چک کیا تو یہ تقریباً پوٹیٹو بھی گل چکے تھے ہاف ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں رائس اٹ کریں گے تو ہلکے ہلکے ہم اس کی اوپر پورے رائس اٹ کر دیں گے جو ہم نے بوائل کیے تھے پہلے تو اس رائس میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے ان کو بوائل کر دیا تھا تو یہ سارا ہم نے سارے رائس اس کی اوپر اٹ کر دی ہیں اس کے بعد ہم اس کی اوپر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ جو بھی اس کی اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم نے شروع میں ہی کافی سارے ڈال دیے تو اس لئے اوپر ابھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کاف سارے ڈال چکے ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا رکھیں گے لیمن اور کچھ ٹومیٹو کے پیسز چھوٹے چھوٹے کر کے اور ٹومیٹوز کا اندر سے وہ پانی وغیرہ سارا نکال دینا ہے کچھ گرین چیلی رکھ لیں آپ پھر منٹ لیوز بھی ایٹ کر دیں تھوڑی سی تو جب ہم اس کو کور کریں گے تو یہ سی سٹیم میں سارا کچھ سافٹ ہو جائے گا اور اس کی اپنی خوشبو ساری اندر ہی ایک جیسی ہو جائے گی ساری مکس ہو جائے گی بہت اچھا فلیور آئے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا اٹریکٹیو لگ رہے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسیپی ہے آپ بڑے آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اپنی بچیوں کو سکھا سکتے ہیں بچے بھی سیکھتے ہیں بیشلر بھی آرام سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے ملک میں ایٹ کر کے دو تین چمچے میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اگر ہم سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ پورے رائس ریڈ ہو جائیں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا وہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں وائٹ بھی رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ففٹین منٹ کے لیے ہم نے ان کو دم رکھا دم پہ رکھنے کے بعد ہم نے جب اس کو چیک کیا تو واو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی تھی اور اتنی اٹریکٹیو یہ لگ رہی تھی آپ لوگ بنا کے دیکھیں ضرور آپ لوگ کو پسند آئے گی یہ ریسپی بہت ہی ڈیلیشیز ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور الگ الگ سے رائز بھی نہیں سارے چپکے بھی نہیں آپس میں اور بالکل یہ بہت ہی سپر قسم کی یہ ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کا دل بار بار بنانے کچھ آئے گا بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سرف کریں گے جو بھی آپ کا دل چاہے اس کے ساتھ رائتہ آپ کھا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سیلٹ کھاٹ کے کچھ بھی آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں فلحال تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو فرنڈز امید ہے آپ سب کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا پھر بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی